اسلام علیکم میں جو اہنا وہ دبائی میں آیا تھا تو یہاں پہ دبائی سے ریسل خامہ میں نے ٹریول کیا تھا ادھر ایک کچھ ویسٹنگ پوائنٹس بھی ہیں دوسرا بھائی اتر رہتے تھے انہوں نے ادھر گم آیا کافی نا تو اس کے اندر دبائی میں سیمن سٹیٹس ہیں اس میں جو انڈ پاری ریسل خامہ ہیں یہ جو پہاڑ نگر آ رہے ہیں ان پہاڑوں کی دوسری طرف جو ہے نا وہ امان ہے تو یہ لارچ پہاڑ ہیں یہاں پہ اس طرح کر کے لوگوں نے باغ بنائے ہوئے ہیں اوپر جو ہیں وہ فوجی رہتے ہیں ادھر سٹیٹ کرتے ہیں ان کی کیونکہ بارڈر ہے اور یہ سٹیٹ ہے یہ ریسل خامہ سٹیٹی ہے مین سٹیٹی ان کا جہاں پہ لوگ زیادہ بزنس ایریا ہے ریسل خامہ سٹیٹ میں زیادہ ہے ان کا مینجور انڈسٹینڈ کیا ہے نا یہاں پہ انڈسٹرل ایری ہے سیمنٹ کی فیکٹریز اور بہت ساری الیکٹرونکس فیکٹریز جتنا بھی سمان ان کا بن رہا ہے نا وہ سارا جو ہے نا یہ انڈسٹرل ایری ہے ریسل خامہ میں اگام زیادہ ہیں اور جو لوگ جوبز وغیرہ کرنے آتے ہیں یا پاکستانی کنٹریکٹر وغیرہ ہیں وہ بھی زیادہ ریسل خامہ میں سٹیٹ کرتے ہیں اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہاں پہ مسجد جو ہیں وہ بہت پیاری ہیں اور اب یہ والی مسجد دیکھیں تو کتنی خوبصورت انہوں نے اس کو کنٹریکٹ کیا ہے ہاں سے یہ دیکھیں درمالی گھر جو ہے نا جساں پاکستانی گھروں پر انویسٹر کرتے ہیں اتنی گھروں میں نہیں یہ کرتے جو اتنی مسجدوں میں کرتے ہیں یہ ریسل خامہ سٹیٹی ہے ان کے جو مین کیئر فور کر کے یہاں پہ جہاں سے آپ کو یہ سارا سمان مکارہ مل جاتا ہے ریسل خامہ میں شوڑ نہیں ہے یہ سامنے مسجد ہے مین پارکنگ یا گاڑی ہم نے پارک کی ہے یہاں پہ تو بڑا پور سکون محول ہے اور یہ سامنے منار محول ہے یہ سامنے ہوتلز وغیرہ کی بیڈلنگ وغیرہ ہیں تو ادھر بھی کافی ویسٹنگ پوائنٹس ہیں ہم وزٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس ٹائنگ کام ہے تو میں جس مین میں چیزیں دیکھ کے یہاں سے نکل رہا ہوں دوبائی میں نارملی اتنا پور سکون محول نہیں ہوتا جتنا یہاں پہ ہے پور رش نہیں ہے بالکل پور سکون محول ہے سب ایزیلی مینجھ ہو رہی ہیں چیزیں دوبائی میں رش ہے تھوڑا رہا ہے اسل کامان اس پائیٹ ایزی ان کی سیمن سٹیٹ ہے ابو دبی دوسرے ہن پہ لاسٹ سٹیٹ ہے اور اسل کامان وانوالی سائٹ کی لاسٹ سٹیٹ ہے یہ ایک وہ کہہ رہے ہیں پرچیز کرنا ہے ایک سو دس درم وان ٹین درم اور وان ٹھری جو ہے فری ہیں ابھی ہم ریسل خامہ سے نکل کے عجمان کی طرف جا رہے ہیں جی شاہر جا کے طرف پہلے عجمان آئے گا پھر اول کمیں پھر عجمان پھر شاہر جا اور پھر ضبائی صحیح تو بھائی کے بعد میں پھر حضہ بھی آتا ہے صحیح جا جی ہم بیچ کی طرف جا رہے ہیں ریسل خامہ پہ قریبی بیچ ہے کیونکہ ایک طرف اس کا سمندر لگتا ہے نا تو ہے تو ویسے دوپ یہاں ہوگا تو کوئی نہیں واو واو یہ سو امیزن یہاں سے جو نظارہ ہے نا وہ دیکھ کی سمجھ آتی ہے کہ کیا ہے یہ کیا بات میں لوگ شاید نظر آ رہا ہے یا نہیں لیکن بہت انٹریسٹنگ ہے جو ریسل خامہ میں بن ماجد بیچ کے اوپر ہیں تو جو بیچ ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہوتے تھے یہ ریل میں بھی ایسے ہی ہیں اور کافی انٹریسٹنگ ہے سامنے لیکن زیادہ مزہ جو ہے نا وہ سمندر کے اگر آپ دیکھیں نا جو لہ رہے ہیں جو چیزیں ہیں یہ بہت اچھا فیلنگ دے رہی ہیں جو ریسل خامہ سے جو ہے نا عمر القوین آ چکے ہیں دوسری سٹیٹ میں یہ اس کی فری زون ہے کیونکہ فری زون یہ اس جگہ کو بنا دیتے ہیں جہاں پہ اتنی کنسٹرکشن نہیں ہیں بھی چیزیں نہیں ہیں جیسے یہ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ انڈسٹری لگ رہی ہے نئی انڈسٹری بن رہی ہے چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہیں تو اس کو وہ فری زون کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا دیتے ہیں فری زون کا کہ ٹیکسز فری رہتے ہیں تو پھر میں پاکستان میں کمپنی ہیں یا ڈیفرنٹ کرٹریز میں سم جو کمپنی ہیں تو مجھے فری زون مل رہا ہے مطلب مجھے کوئی ٹیکس نہیں ہے میرے بزنس پہ تو ہر بندہ پھر یہاں پہ آکے ٹرائے کرے گا کہ میرا بزنس ہو جب وہ یہاں بزنس بیلڈ کر لے گا ساری کنسٹرکشن ہو جائے گی تو اس سے پھر گورنمنٹ کو بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو بھی اچیو کرنی ہے سسٹم دینا ہے بزنس کو بیلڈ کرنے کے لیے آڈیاز دینا ہے یہ فری زون کی طرح کے اب یہ دیکھیں کتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے ختم ہی نہیں ہونے والے یہ دیکھیں جو مرک کمین کے اندر ایسے ڈیزر ٹائپ ہیں جو جہاں جیٹ اوکس میں بہن چکے ہیں کافی ناس ٹار میں مہت اچھا لگ رہا ہے ابھی آئیڈیا نہیں ہو رہا ہے کہ اگزیکٹ جانا کس طرف ہے جیٹ اوکس کے لیے یہ سب کھو بھی نار سٹار جیدہ سٹارٹ اپ والا ایڈیا ہے اندر جانے ٹائے کر رہے ہیں لیکن ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ اندر پاک ہی ہے اس کے بعد یہ سارے پورٹس ہوگا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ دور کر کے انہوں نے نا ان کو سیٹ اپ کیا ہوا ہے تھا تھا ایک آپ کو پیسل مارچ کرنا ہے ان شور ایک ہی کافی انٹریسٹنگ لگ رہا ہے کافی لوگ جا رہے ہیں تو لیکن سی یہ سب لوگ بھی ادھر کوئی جا رہے ہیں جیٹ اکس گلوبل میں انٹری کے لیے مین ہال ہال نمبر ون یہاں سے انٹر ہو رہا ہے اور باقی ہال اس طرف بھی ہیں تو مین چیلنج یہ بھی رہتا ہے کہ آپ کو ہال فائنڈ کرنا بھی ایک کام ہے آپ کو وہ بھی آنا چاہیے کہ آپ نے ہال کیسے فائنڈ کرنا ہے ہال کس ہال میں کیا ہو رہا ہے ہر ہال کو وزٹ کرنا ہے ہر ایک چیز کی اوپر جانا ہے تو اس چیز کو بھی نظر میں رکھنا ہے یہ جو ہے جو کبھی کچھنے ہیں 5 ڈھرم میں یہ ورکھاپس ہو رہی ہیں 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 ہوتل میں نے جو یہاں نا وہ قریب ہی لیا تھا رات میٹرو کے سٹیشن سے تو بھی فرچ ٹائم میٹرو کے اندر سفر کروں گا دیکھتے ہیں کیسا سپریئنس رہتا ہے دبائی کی نول کر کے کارڈ ہوتا ہے وہ پہلے پیسیو کرنے اس کے بعد جو ہے پھر میں اس کارڈ کو یوز کرتے ہوئے میٹرو میں پھر سفر کروں گا سپریئنس رہتا ہے دیکھتے ہیں کیسا سکریئنس رہتا ہے دیکھتے ہیں کیسا کیا فرسیجر رہتا ہے یہاں سے ماترو سٹیشن کے اندر یہ سچویشن ہے جی دو جی ماترو سٹیشن سے باہر آگیا ہوں میں اور ورلٹ ریٹ سینٹر کے لیے انٹرس کے لیے جا رہے ہیں like there is a lot of people going to the world trade center from metro so i am going the same as well وہ سامنے فیوچر میوزیوم ہے اور یہ جیٹ اوکس کی انٹری ہورہی ہے جیٹ اکس کی انٹری کے لیے میں جا رہا ہوں انٹری ہورہی ہے let's see how is going things slow کافی زیادہ رش ہے ادھر جیٹ اکس کی وجہ سے میٹرو بھی فل بکت تھی نارمالی ایسا نہیں ہوتا ہے ادھر کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں لو جی ورلٹ ریٹ سینٹر کے اندر انٹر ہو چکے ہیں تو پاکستان پویلین سینٹر ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ سب لوگ ہیں پاکستانی توالیٹ سے ملکات کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کہ بڑی کمپنیز نے اپنے مارکٹنگ کیا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیزائن میں میگرات ہو طورا میگرات چایی کیونکہ ملتا ہے تماماً بھی اخترابات کے لئے پتہ سورج بھی طرح تباریتر ایسیسی ویمیدیتر ملتاً 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 موسیقی 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 یہ ریبورٹ ہے جو پلانڈ ایک پلیس سے لے کے دوسری پلیس پہ پلیس کر کے یہاں پہ سیٹ اپ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک ریبورٹ ہے کہ یہ پرنٹ کرتا ہے یہ پہ سکتے ہیں کہ یہ پہ سکتے ہیں کہ یہ پہ سکتے ہیں کہ یہ پہ سکتے ہیں یہ پہ سکتے ہیں کہ یہ پہ سکتے ہیں کہ یہ پہ سکتے ہیں 9 out of 10 companies already hacked it's crazy and we found the hacked computer service and so on and fix it we have a penetration test service our pen testers sometimes penetrate company for 30 minutes you can imagine in average 2 days yeah I've tried KFC here in 2 am let's see how it keeps living in Pakistan here here are different rates here are 30 to 3070 49 then 47 یہ پیسی ہے دفرینٹ سٹائل میں ایمیڈا 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 مل رہا ہے انہوں نے کوریڈور منا دی ہے سکتا جو دبائی مال جاتا ہے دبائی مال کے اندر میں تھا میں نے کہ چلو سب درستوں کو دکھاتے ہیں واو دیس بری انٹرسنگ وان اف دی بیسٹ مال ایک بڑی پیاری چیز ہے یہاں پہ میٹرو کو یہیں سے آپ جاتے ہیں کوریڈور میں سے چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں اب میٹرو کی سٹیشن پہن جاتے ہیں باقی یہ سامنے ہواوے کا سٹور ہے ہواوے ساری ڈیوائسیز اندر پڑی ہیں سسٹم پڑے ہیں وہ میں ٹرائے کروں گا بھی یہاں پہ چیزیں لگیں دیفرن پڑی سیز اس نے آٹو میٹریٹ ماشین جس کے اندر آپ اپنی سیم میں ریچارج کر سکتے ہیں بہت ملٹیپل سرسیز ہیں جو آپ خود سے ہی کر سکتے ہیں اس ماشین کے ساتھ سیم پرچیزنگ اور لٹا او ادر سٹف کافی کول ہے یہ دبائی مال کے اندر سونی کا افیشل سٹور ہے جس میں ان کی چیرز ہیں اور بہت ساری کپل اف تنگ ڈیفرن سکرینز اندر کلرز جو اس کا ریزلٹ ہے نا یو نیور امیجن یہ کیا کلر ہے اور کیا اس کا جو ہے نا وہ کا اس لیے چیز ہوں گی اندر آپ اپنی پرچیز کیا ہے ہم نے سونک کے سٹور میں سے وہ ہیڈپھونک پرچیز کیا ہے لیٹس ٹیک اپیمنٹ پر دیڈ کچھ بیگ ہے 321 321 تینک کیا یہ ہیڈپھون ہے جو میں نے پرچیز کیا ہے اس کی ورانٹی وغیرہ بیس کوسٹ می 179 درم کی ایپل سٹور میں ڈھنے کوشش کر رہا ہوں اپر مجھے اپل سٹور مجھد ہے نا تو میں وہاں سے کچھ چیزیں پرچیز کرنا چاہ رہا ہوں ایک اچھا یہ اگر جو لوگ تھک جاتے ہیں وہ اس طرح کیا بھی بک کر لیتے ہیں ٹیکسی اندر ہی وہ آپ کو ڈیفرنٹ پلیسز پر لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ بہت بڑا دبائی مال ہے یہ چھوٹا نہیں ہے اس کو ہمیں بہت جلدی بجرد نہیں کر سکتے ہیں یہ دبائی مال میں اب اندازہ لگا لیں کہ مال کے اندر ٹیکسی چلتی ہے اس سے اب یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہوگا مال تو میں اپل سٹور ڈھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا وہ مجھے مل گیا ہے تو یہاں سے پھر میں اپل سٹور جاؤں گا رائٹ دیئر اور اپل سٹور کے اندر سے پھر میں دیکھتا ہے کچھ چیزیں دیکھتا ہوں کچھ چیزیں دیکھتا ہوں آپ رو یہ میک مینی کی سلاج میں تھا یہ چھوٹا سو ٹپ ہے اور اس کی پرائز دیکھیں چوبیس سو درم سمتھنگ اور باکی اور لیٹس ایم ریٹی بے بے اپل سٹور سے میک میں نہیں میکنے پر چلے تو ایمی ہوں کیسا چلے گا بے بے لیٹس 45 درہم 17 درہم 15 درہم یہ پلیٹر ٹائپ ہے یہ چکن پڑھائی جب پاکستان میں ملتی ہے یہ 38 درہم اور 65 درہم کی دے رہے ہیں مٹن پڑھائی 46 درہم اور 83 درہم کی دے رہے ہیں اور پھر ہماری خرم کی دے رہے ہیں یہ بار بی کی پاکستان میں بھی ایسی ہوتا ہے ایک درہم چکر ملتی ہے کابلی کلاو ہے ایک بریانی بیٹھ چکن چیزی پکستان میں نے ایک درہم چکر ملتی ہے یہ ہے جب پاکستان میں شوارم کے ساتھ چاہل کبھی نہیں کھائے وہ ریکھتا ہوں بہتا ہے میرا آرڈر آ چکے واو پاکستان جیٹکس کے اندر ہر دین ٹھائم رش ہے جیٹکس کے اندر ہوں ہلا communication și uit موسیقی موسیقی